اعوذ باللہ امنی شیطار و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انیلیسیز کی ایک اور پروگرام ہے سلینا کو خوش آمدید کہتا ہے آپ یہ تھم نیل پہ دیکھ رہے ہیں اوپر ایک شیر بھی لکھا ہوا ہے تو یہ آج صبح میں مولانا محمد علی جو اور غیمت اللہ علیہ کیے گزل سن رہا تھا تو مجھے اندازہ یہ ہوا یہ انہی کا شیر ہے ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ سن رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تمام تر گزلیں جن میں عشق جن میں غم رونہ دھونہ دل اور یہ ساری چیزیں جو بڑے بڑے شہرہ ہیں وہ تو ساری موجودہ صورتحال اور پٹیکلر لی جو ہے پی ٹی آئی اور ان کے جو لیڈر روڈ ہو رہے ہیں ان کے اوپر فیٹ آ رہی ہیں تو اس پروگرام کے آخر میں کافی سارے شیر جو ہیں وہ جو مجھے زبانی یاد ہیں میں آپ کو سناؤں گا اس حوالے سے تو جو لوگ پورا پروگرام دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو سن پائیں گے اچھا آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا آپ نو مئی کا جو سانیا کا حاصل رہے ہیں یا جو ایجیٹیشن تھا وہ پری پلین تھا کسی بڑی سادش کا انتیجہ تھا یا کوئنسیڈنسز تھے بیس پچیس جگہوں پہ یہ باردات ہوئی ہے پھر جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو جا رہے ہیں تو یہ کیا ان کو یہ پتا آج پتا چلا ہے یا ہفتہ پہلے پتا چلا ہے بیس دن پہلے پتا نہیں تھا یہ بہت بڑا جو ہے غلط کام ہو گئے ہیں اور ملٹری انسٹالیشن پہ اور جو ہماری کمی یادگاریں ہیں اور ہیڈوز کے جو یادگاریں ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوئے ہیں تو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے پھر اس میں خان صاحب کا جو لوگوں کا طریقہ انتخاب تھا اس کو اگر تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں گے بزدار صاحب کی یہ قدر لطیفہ ہی بھی ہے اور ان کی جو علمی قابلیت کے اوپر بات ہوگی اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی اپیل کی ہے لیکن اس میں ایک جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح جو ہے وہ خطرے میں ہے نون لیگ بھی خطرے میں ہے اس میں بھی ایک فارورڈ بلاک کچھ لوگ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ کدھر جائیں گے اس میں وہ بھی ہم دیکھ لیں گے تو آئیے پہلے یہ دیکھ لیں کہ نو مئی کا واقعہ جو ہے وہ کینسے تھا تو اس میں جیسے فیضل حسن چوہن صاحب نے کہا جناب کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی تربیت دیتے تھے ترگیب دیتے تھے اور جتنے لوگ اس زوم میٹنگ میں ہوتے تھے اگر اینسی بات تھی تو خالی ان کو جو ہے یہ معافی نامہ یا اپنے آپ کو ڈسٹرس کرنے سے نہیں سونا چاہیے اور جتنی اس لیڈرشیپ ہے سینئر لیڈرشیپ پرٹیکولر دی جو ان کے کلوز جو لیفٹی نٹس تھے عمران فان صاحب کے ان کو اینسے نہ چھوڑا جائے اگر بہلے وہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور انہوں نے شاملے تفتیش کیا جائے اور اگر یہ واقعی کوئی بہت بڑی جو ہے جن سے لگ رہا ہے کہ بیس پچیس جگہوں پہ تو اینسے نہیں ہو سکتا تب بڑی شہروں میں کوئٹا کراچی لاہور انڈی اسلام آباد شاور تو یہ جو ہے اس کی تحقیقات اور ان کو سب لوگوں کو شاملے تفتیش کیا جائے عسد عمر ہو فواد چودری ہو شیری مزاری ہو علی زیدی ہو سیف اللہ نیازی ہو خرسر ہو مختیار ہو اور یہ جو وسیم شہزاد وسیم کو بیس دنوں کے بعد پتا چلا اور جب انہوں نے پوچھا کہ کارسپرنٹ نے کہ آپ کو بیس دن کے بعد پتا چلا تو اس نے کہا جی کہ وہ باہ گئے وہاں سے جواب ان کے پاس تو نہیں تھا اور کسی کے پاس جواب نہیں ہے اگر کسی نے نو کے بجائے دس کو یا گیرہ کو نہیں کیا اس کی مضامت نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپلائیلی انوال بگر نہیں بھی تھا تو اس ایکشن کے ساتھ جو اس کا بینیفیچری یا اس کے ساتھ ایگری کر رہا تھا تو ایک تو یہ بات دوسرا جناب پی ٹی اے چھوڑنے والے جو ہیں یہ تو ابھی تک کوئی بندہ نہیں بتا سکا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس میں آرمی کیسٹریڈی میں نہیں ہوتے ہیں یہ پولیس ان کو پکڑ رہی ہے اور نارمل روٹین کے حالات میں جو ہے وہ واپس آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں یا تو انہیں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ بہت جو ہے وہ سٹن قسم کا ایکشن لیا جا رہا ہے پی ٹی اے کے خلاف عمران فان کے خلاف یا تو اس سے ڈر گئیں یا کوئی ایسی دستاویزات یا ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں یا پھر یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان کو اب پتا چلا ہے کہ جیل میں جو ہے وہ ایسی بھی نہیں ہوتا ہے وہاں ملنر وارٹر بھی نہیں ہوتا ہے وہاں جو ہے میٹرز بھی نہیں ہوتے ہیں جیہن سے وہ سلمان شاہ صاحب کی بیٹی یا یہ ملکہ بہاری وارٹر کو جو ہے اب پتا چلا ہے تو یہ اتنے بڑے بلندوں باؤںوے کرنے سے پہلے جو ہے چھوٹی سی مختصر سی جو بیچ پچیس تیس سال کی اگر پولیٹیکل ہیسٹری کو دیکھ لیتے جو سیمیٹی سیون سے لے کے ایٹی ایٹ تک جو پیپلز پارٹی بھی جو کچھ ہوا زیاہ کے دور میں اس کے اپورٹ ہزاروں کی تعداد میں مضامین ان کو تو چھوڑیں سینکلوں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکے لوگوں نے خود لکھی ہیں وہ تھوڑا دیکھ لیتے کہ کیا ہوتا ہے کوڑے کیسے لگتے ہیں دس دس سال آٹھ ہٹ سال چھے چھے سال پھر اس سے تھوڑا آگئے ہیں مشرف کے زمانے میں یہ زرداری صاحب چھے سال جو ہے وہ رہے ہیں ٹوٹل چودہ سال رہے اس کے علاوہ پرانی اسٹری اگر دیکھیں باچہ خان جو ہے وہ رہے اس کے علاوہ ہمارے جو میمون خان اچکزے کی والد ہیں عبدالس حمد خان اچکزے جو ہیں یہ بیس بیس باچہ خان تو اٹیس سال رہے ہیں یا سنتیس سال اچکزے صاحب جو ہیں وہ چھبیس سال رہے ہیں تو یہ سیاست کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور اگر یہ اتنے بزدل ہیں کہ انہوں نے آکے جو آنسوں بانے ہیں تو ان کو آنسوں بانے ہیں پیچھوڑنا نہیں چاہیے ان کو ہر لحاظ سے شامل تفتیش یہ ہونے چاہیے اور اس میں سب سے جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شریک کے جرم تھے اور انہوں نے انسٹیگیٹ کیا لوگوں کو تو ایک معافی نومے سے تو ان کا جرم معاف نہیں ہو سکتا ہے سٹیٹ کے بلا اچھا دوسرا یا تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ بھی بہت خطرے میں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے ایک فارورٹ گروپ انگڑیاں لے رہا ہے جیسے اس میں اس کو میرا حال ہے لیڈ کر رہے ہیں یہ شاید خاکان آباسی کریں گے ان کے ساتھ میتاب آباسی ہو سکتے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب پہلے ہی کیا چکے ہیں اور بھی بے شمار لوگ ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اگر نئی کوئی ٹنگ پارٹی بنتی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہو جائیں فیلال جو ہے وہ بڑی مشکل لگ رہی ہے کہ چونکہ سن میں تو کبیز اور بلوچستان میں تو نون دیگ نے اور آزاد کشمیر میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے امیان صاحبہ ہمیں وہ کے پی کے میں اور پنجاب میں پراجیکٹ سوارا دیتے رہیں کے پی کے میں تو ان کی دال گلنے والی نہیں ہے پنجاب میں جو ہے جنوبی پنجاب جو ہے وہ تو چلا گیا ہے ترین صاحب کی طرف جائے گا یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی جو بھی ہوگا بہت بڑا ان کا جو ہے وہ تین پریزنس ہوگی تو یہ جو شمالی پنجاب ہے اس میں اور آزارہ ایڈمن میں وہ ہیں لیکن کوئی ان کے ساتھ جو ہے کافی سارے لوگ جو ہیں اس دفعہ ڈیسنڈنٹ ہوں گے اور کافی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو ہماری جی جو آئی ہے جی جو آئی جو ہے وہ اس کا جو ایریا ہے وہ مجھے انٹیکٹ لگ رہا ہے تو جو نئی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ جو کنگ پارٹی ہے یا کسی حد تک جو ہے ایک سٹرانگ جو پریزنس ہوگی وہ مجھے جو سارے سسٹم سے ابھی تک بچی ہوئی لگتی ہے وہ پیپلز پارٹی لگتی ہے کیونکہ انہوں نے چھ سات سال میں جو مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ کافی ڈیلیور کیا ہے اور ابھی جو ایزے وزیر خارجہ جو ہے وہ اچھے سٹیٹسمنٹ کے سامنے ہیں جو ہے وہ بلاوالبٹر زرداری بھی سامنے آئے اور دوسرا جو ہے وہ ان کے جو جو اپروچ ہے زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی طورز اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ٹھیک ہے لیکن فیلال میرا حال ہے کہ جو جو سب سے زیادہ جو اس میں جو فیورٹ لگ رہے ہیں وہ یہ لوگ لگ رہے ہیں جو ہوں گے جہنگیر ترین ویرہ ہیں تو ان کی طرف بہت زیادہ لوگ جائیں گے اور فیصل وارڈا یا فیصل ڈاڈا ڈاڈا کہتے ہیں یہ ہماری پورٹ فاری پنجابی یا پہاڑی زبان میں کہتے ہیں بہت ہی سخت اور بڑا دبنگ قسم کا بندہ جو ہے تو فیصل وارڈا صاحب لوگوں کی جو ہے دھڑا دھڑا انٹری ہیں قرار ہیں لیکن اس کا یہ انصاف کہ دو بندے ایک ہی جرم کومیٹ کر رہے ہیں اور ایک جو پارٹی چھوڑ دے اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کو سزا دی جائے بھارا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اچھا اب جو وہ میں نے وہ جو میں بات کر رہا تھا کچھ اندرانفان کے طریقہ انتخاب کی تو ایک نیس پا کے ادارہ ہے نیشنل انجینئرنگ سرویسز نیس نیس سرویسز اور پاک پاکستان تو یہ بہت بڑا ادارہ ہے جس کی انجینئرنگ کنسلٹنسی کی فرم ہے تو انہوں نے پریزنٹیشن دی لاہور میں بزدار صاحب جو تھے تو بزدار صاحب جو ہے وہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ نیس پاک کی پریزنٹیشن ہے تو کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا ان سے پوچھا کہ آپ لوگ تو یہ پہلے پونی کی بوتلیں بنا رہے تھے یہ بلڈنگ اور کانسٹرکشن سے آپ کا کیا تعلق ہے وہ جو بوتلیں نیسلی کی جو پڑی ہوئی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں شاید اس میں جو ہے وہ آپ بلڈنگیں بھی شاید نیسلے والے بناتے ہوں تو یہ وہ طریقہ انتخاب تھا جو تعویز گنڈا یا اس سے جو ہے وہ علم اللہ دات سے یا جو بچھراوی بھی کرتی تھی کہ جو کرپٹ ترین بندہ جو سیم اکرم پلاس جسکو کا آ گیا اس کو انہوں نے پنجاب میں جو رکھا ہوا تھا تو اس کا یہ ایک جو ان کی ایک آؤٹکم ہے اچھا کے پی کے جو ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے ان کا اور اس میں اگر یہ چلے جاتے ہیں پرویز خٹک ورا یا اس طرح کے لوگشاہ فرمان ورا چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اور مسئلہ ہوگا لیکن ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ انٹیکٹ ہے اچھا آخر میں جو ہے وہ میں وہ غزل کی طرف اور جو ایک صبح غزل سنی اور بے شمار شعر ہیں لگتا ہے کہ سارے شورا نے جو موجودہ سورت آل ہے پی ٹی آئی کی اور سیاسی سورت آل پہ لکھیں تو وہ مولانا محمد علی جہور کی جو ہے یہاں نام عشق کا لینا اپنے پیچھے بلا لگا لینا نامہ شوق اس کو شوق سے لکھ مگر غیر کو بھی دکھا دینا غیر کو بھی مگر دکھا دینا یہ جو آج کا لکھ لکھ کے دے رہے ہیں ان کے لیے ہیں اچھا جونے والے جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے یا جنہوں نے جو گئے ہیں وہاں پہ جیلوں میں گئے ہیں ان کے لیے ناصر قادمی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی کچھ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی تو کچھ لوگ جو جیلوں میں ہیں ان کے لیے یہ ناصر قادمی کی اس کا ایک جو مقتہ ہیں وہاں ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر وہاں نہ کر زندگی پڑی گی ہے بھی تو غالب نے جو جو یہ رونے والے ہیں ان کے بارے میں جو دو چار شیر جو ہیں غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھر نہیں کہ ہم نہیں کہے جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لوگ گیا ہیں یہ ملکہ بخاری اور یہ عبرال اللہ کور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ جو ہے وہ آ کے رو رہے ہیں تو اس میں عبرال اللہ کے لیے بھی ایک شیر مجھے وہ شریف آدمی میں پھونس کی اچھا خاصا وہ سوشل ورکر تھا کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہ بھی آ کے رہ سہر کوئی رو رہا ہے اچھا مضبوط آدمی تھا دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں رویں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائی کیوں تو آخر میں میں پی ٹی آئی والوں کو جو رہ گئے ہیں ان کے لیے میری ایک ظاہرش ہے رہا محان نے ایک گزل گئی تھی سودیشن فاکر کی سودیشن فاکر کی گزل ہے عشق میں جذبات میں رونے نہ دیا ورنہ کیا بات تھی کس بات میں رونے نہ دیا رونے والوں سے کہو کہ ان کا رونہ بھی رو لیں جنہیں مجبوری حالات میں رونے نہ دیا ہم سے مل کر ہمیں رونہ تھا بہت مگر تنگیہ وقت ملاقات میں رونے نہ دیا تو آپ کو یہ کیسا لگا پروگرام آپ کی کومنٹس بہت ہی نہ ہونے کے برابر آتے ہیں برحال اس میں جو ہماری کوششی ہوتی ہے کہ ایک فلیٹلی جو ہے مختلف جو سورسز سے چیزیں ہوتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں اور آپ کی کومنٹس شاید امپرومنٹ کے لیے بہت ہی اچھی ہوں تو میں یہاں ہی اتفاہ کرتا ہوں اللہ حافظ